بسم اللہ الرحمن الرحیم روزمرہ کے کاموں سے دور ہیں اور دوسرے اس کے اپنے مسائل ہیں لیکن جہاں پر اس میں بہت سارے مسائل اور سختیاں ہوں گی یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کی صحت سالم رہے اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ تمام مراجع کرام بھی اس پر تاقید کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں کو صحت کی رعایت کے لیے کہا جا رہا ہے ہم صحت کی سلامتی کے لیے ان تمام چیزوں کی رعایت کریں جس کے بارے میں ہم سے کہا جا رہا ہے لیکن جہاں اس میں سختیاں ہیں یہاں اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ان فائدوں کو اٹھانا چاہیں مثلا ہم لوگ اپنی روزانہ روٹین کی زندگی میں جن چیزوں کی طرف توجہ کم دیتے تھے ان کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ابھی ہمیں بہت آسانی سے ملا ہے مثلا میرے ماں باپ کے ساتھ میرا رابطہ ان کو وقت دے پانا یا فیملی یا اپنے بچوں کی طرف اور ان کے ساتھ کھیلنا اور کودنا روٹین کی زندگی میں اس کا وقت ہمیں نہیں ملتا تھا لیکن ایک بہت اچھی فرصت اور موقع ہے کہ ہم اپنے رابطے کو اپنے ریلیشن کو اپنی فیملی کے ساتھ مضبوط کر سکیں وہ رشتے دار ہمارے جن سے کئی ہفتے اور مہینے ہو گئے ہیں ہماری ان سے بات نہیں ہوتی ہے کبھی شادی بیعہ میں یا کسی اور پروگرام میں ان سے ملاقات ہو جایا کرتی ہے ایک بہت اچھا موقع ہے اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن کچھ اور اہم کام جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ کہ سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس لوگ ڈاؤن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جہاں اپنی معنویت کے بارے میں سوچنا آئیں وہاں اپنی معلومات اور اپنی تاریخ اپنے اماموں کی تاریخ کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں تاکہ امام کی تاریخ اور ان کی زندگی کے کچھ خاص پہلوں پر نظر ڈالی جا سکے اور آپ کے سامنے اس کو بیان کر سکوں جب ہم تاریخ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ امام اور ان کی ہسٹری کو ہمیں سمجھنا ہے تو اس میں دو طرح کا کانسپٹ اور اپروچ ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک یہ کہ ہمیں سرسری معلومات حاصل ہو جائے کہ ہمارے امام کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے ان کے والد کون تھے ان کے بھائی کون تھے ان کے فرزند اور ان کے نام کیا تھے یہ ایک اپروچ ہے لیکن دوسرا اپروچ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس معلومات کی بنیاد پر ہم امام کے زمانے کو آ کر انیلائز کریں اس کا تجزیہ کریں کیوں تجزیہ کریں تاکہ ہم اپنی زندگی میں امام کے زمانے کے جو حالات اور ان کے تقاضے تھے اس کو سمجھ سکیں اور اپنے زمانے کے حالات اور تقاضے کو سمجھتے ہوئے امام نے ان حالات اور ان تقاضوں کو جس طرح سے پورا کیا ہے ان حالات میں امام نے جس طرح کا رییکشن دیا ہے ہم اپنی زندگی میں ان کی سیرت پر عمل کر سکیں اور ان کے انجام دیئے ہوئے کاموں کو انجام دے سکیں اور اپنی زندگی میں صحیح معنی میں سیرت اعیم معصومین علیہ السلام پر چل سکیں لہذا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف معلومات کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان معلومات کی بنیاد پر اس کو انیلائز کیا جائے اور اپنی زندگی اور اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معصومین کی رییکشن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے اگر ہمیں اس بات کے اوپر اور اس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے تو میں اپنے اس پورے تاریخی سیر اور سیریز جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیو پیش کروں گا اس میں سینٹرک کردار اور سینٹرک شخصیت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دوسرے اماموں کے مقابلے میں نسبتاً کمپیرٹیولی زیادہ سنا ہے ہم نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنی جان کو قربان کیا تاکہ اسلام کو بچا سکیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دوسرے اماموں نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا؟ یقیناً ناظرین کے ذہن میں آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ دوسرے اماموں نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا؟ میں تھوڑی دیر کے لئے رکھتا ہوں آپ اس کا جواب سوچئے پھر آ کر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے اگر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دوسرے اماموں نے کیوں نہیں کیا تو اس سوال کا جواب یقیناً آپ نے کوئی سوچا ہوگا لیکن ایک مرتبہ ہم اور آگے بڑھتے ہیں اس سوال کو اور اسٹیبلش کرنے کے لئے ہمارے کچھ دشمن ہم سے یہ کہتے ہیں بھئی تمہارے بارہ امام ہیں ہر امام کا اپنا ایک راستہ ہے ایک امام آتے ہیں کربلا کے میدان میں جاتے ہیں ایک امام ہے جو آتے ہیں سل کر لیتے ہیں ایک امام ہے جو دعا اور ان کی صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ موجود ہیں اسی طرح سے اور دوسرے امام بارہ امام بارہ راستے تو ہم شیعہ ہونے کے اعتبار سے ہم یہ عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے کہ یہ ہمارے امام ہیں اور سب کے سب واجب تاعاہ ہیں سب کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور ان کی صیرت پر ہم کو چلنا ضروری ہے میں کس کی صیرت پر چلوں؟ میں امام حسین کی صیرت پر چلوں یا امام زین العابدین؟ میں امام حسین کی صیرت پر چلوں؟ یا امام صادق علیہ السلام؟ یہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم سوال ہے یقینا ہم شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ایک شخص ہے جو امام صادق علیہ السلام کو مدینہ کی گلی میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے امام صادق کو دیکھتا ہے کہ امام صادق ایک بہت اچھا ملبوس اور لباس پہنے ہوئے مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں امام صادق سے کہتا ہے اے امام صادق یہ کیسا لباس پہن کر آپ جا رہے ہیں جبکہ آپ کے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت سادہ لباس پہنا کرتے تھے ایک شخص ہے جو ہمارے امام کو سکھا رہا ہے کہ آپ کو ایسے لباس نہیں پہننا ہے بلکہ آپ کو آپ کے جد امجد کی طرح لباس پہننا ہے امام نے اس کو ایک بہت اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا اور امام اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ سنو رسول خدا کے زمانے میں جس طرح کے مومنین کے حالات تھے ان کی معاشی اور اقتصادی زندگی تھی رسول خدا کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس طرح کے لباس کو پہنے تاکہ اس سماج میں موجود جو سب سے غریب آدمی ہے اس کے ساتھ رسول خدا اپنی ہمدردی کو ظاہر کر سکے لیکن آج ہمارے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے میرا یہ لباس پہننا ضروری ہے یہاں پر امام نے ہم کو ایک چیز کی طرف متوجہ کیا ہے لباس کا اچھا ہونا یا لباس کا برا ہونا یہ ایک ظاہری چیز ہے لیکن اصل قانون اسلام کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غریبوں کے ساتھ ہمدرد ہونا ہے ہم لوگوں کو زمانے کے اعتبار سے زندگی کو گزارنا ہوگا یہ ایک قانون ہے جو ہم کو دے رہے ہیں اگر یہ قانون ہمارے سامنے امام کی طرف سے نہیں آتا تو ہو سکتا کہ کوئی نادان مسلمان رسول کے انہی کپڑوں کے بارے میں جو اس نے سنا ہے آج چودہ سو سال کے بعد بھی یہ کہے کہ نہیں میرے لباس ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے رسول کے لباس ہوا کرتے تھے لہٰذا امام کی اس قانون کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف کسی چیز کی ظاہر کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی ویسے نہیں گزارنا ہے بلکہ مجھے اسے انیلائز کرنا ہوگا زمانے کے تقاضے اور حالات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی زندگی میں اماموں سے سبق کو سیکھنا ہوگا اب میں ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ بارہ امام اور بارہ راستے ہم کو اس کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو حقیقت بھی اس میں ہی پائی جاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ شیعوں کے لیے بارہ امام کا ہونا یہ ایک نکتہ زعف یا ایک نیگیٹیف پوائنٹ ہے نہیں بلکہ یہ ہمارا نکتہ قوت بھی ہے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام جب انہیں امامت سن گیارہ ہجری میں ملی اور دو سو ساٹھ ہجری میں جس وقت امام زمانہ کی غیبت سغرہ شروع ہوتی ہے تو اس پورے زمانے کو ایک انسان کی صورت میں دیکھا جائے یہ نہ دیکھا جائے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس تقریباً یہ امامت انتیس سال تھی یا اور اس کے بعد دوسرے اماموں کے پاس کچھ مختصر وقت کی امامت تھی یوں نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ سن گیارہ ہجری میں جو امامت کا کونسپٹ شروع ہوا ہے دو سو ساٹھ ہجری تک کے یہ دو سو پچاس سال کا ایک انسان ہے جس نے الگ الگ زمانوں کو دیکھا ہے جس نے الگ الگ حالات کو دیکھا ہے جس کے سامنے زمانے میں الگ الگ شرائط پیش آئے ہیں الگ الگ حادثات اور ناغوار باتیں پیش آئی ہیں اور اس ایک انسان نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ شرائط میں اور الگ الگ حالات میں جو ری ایکشن پیش کیا ہے جو عمل پیش کیا ہے وہ عمل ہم لوگوں کے لیے ان حالات کے اعتبار سے سیرت قرار پاتا ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا لہٰذا یہ امامت کا زمانہ دو سو پچاس سال کا ایک انسان کی صورت میں دیکھا جائے اور ہمیں اس کو انیلائز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صدھارنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے اس پر عمل کرنا ہوگا ایک اور اہم نکتے کی طرف یہاں زمین اشارہ کر دوں تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ امام علی علیہ السلام لیٹر نمبر 31 میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ کو پڑھنا جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے ممکن ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم میں سے کسی کے لیے تاریخ بہت بورنگ سبجیک رہا ہو لیکن یقین جانئے کہ وہ قومیں وہ جوان جو تاریخ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں جن کی تاریخ کی میموری یا تو بہت چھوٹی یا بہت کم ہوتی ہے یا وہ تاریخ کو یاد نہیں رکھتے ہیں یہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی ہیں ہمارے علماء بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم حق اور باطل کے جبہ اور فرنٹ کو سمجھ سکیں ہر زمانے میں حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کے حق کے فرنٹ کے اندل جو شخصیتیں ہیں وہ بدل رہی ہیں ایک زمانے میں امام حسین علیہ السلام ہے ایک زمانے میں امام زین العابدین ہے یا ایک زمانے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ہے لیکن باطل میں ممکن ہے ایک زمانے میں معاویہ یزید اور دوسری شخصیتیں پائی جاتی ہوں شخصیتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن حق اور باطل کا فرنٹ یہ ہمیشہ باقی ہے لہٰذا آج کے زمانے میں بھی ہمیں تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے آج شخصیتیں بدل گئی ہیں آج امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہیں آج امام حسین نہیں ہے آج ہمارے اور آپ کے باروے امام پردے غیبت میں ہیں آج یزید اور معاویہ نہیں ہیں لیکن یقیناً ان کے راستے پر چلنے والے لوگ پائے جاتے ہیں تو ہمیں تاریخ کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس فرنٹ کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے انیلائز کرتے ہوئے نہ صرف آج اپنی ذمہ داری بلکہ اپنے مستقبل اور آنے والے زمانے کے لیے راستے کو ہموار کیا جا سکے تاریخ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ضروری ہے ایک بہت مشہور کہاوت ہے جو انگلش میں کہی جاتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو بہت جلدی آپ تاریخ کے کورے دان میں چلے جائیں گے اور لوگ آپ سے سبق سیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنیں ہم لوگوں کے لیے درس اور لوگوں کے لیے راستہ بن سکتے ہیں تاریخ کو سیکھ کر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ کو سیکھیں اور اس کی طرف توجہ دیں اب اس مقدمے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ یا کوئی سوال اس کے بارے میں ہے تو آپ اپنے کمنٹ میں یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن میں کچھ پوائنٹس اب بیان کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم نکات اور پہلووں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہم یہ جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے ہیں تیرہ رجب کو پیدا ہوئے ہیں ان کے والد ابو طالب علیہ السلام ہیں اور ان کے فرزندان یہ ہم جانتے ہیں لیکن میں ان کی زندگی کے کچھ خاص نکتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں علی علیہ السلام کی زندگی میں کچھ مشکلات یا کچھ ایسے پوائنٹس تھے کچھ ایسے پڑاؤ تھے جو دوسرے اماموں میں ہم کو نہیں ملتا ہے اور ان پڑاؤ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے لئے سبق بھی ہے اور جس میں ہم لوگوں کے لئے عبرت اور درس بھی ہے سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں علی علیہ السلام کی زندگی میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو بہت اہم نقطہ ہے جہاں پر علی علیہ السلام کو اپنے بہت سارے فیصلے لینے میں اس پڑاؤ کا اس میں اثر پایا جاتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ علی علیہ السلام جو سن گیارہ ہجری سے لے کر پینتیس یا چھتیس ہجری تک کے بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ خلافت کے لئے سب سے زیادہ مستحق شخص میں ہوں کیا تم کو غدیر خم یاد نہیں ہے کیا تم کو وہ میدان منہ یاد نہیں ہے لوگوں کو جا جا کر علی علیہ السلام نے یاد دلایا ہے علی علیہ السلام کی نمائندگی میں اور ان کے دفاع میں جناب سیدہ نے بھی لوگوں کے دروازوں کو جا کر کھٹ کھٹ آیا اور ان کو یاد دلانے کی کوشش کیے لیکن جب سن پینتیس ہجری کے بعد میں تیسرے خلیفہ کے قتل ہونے کے بعد میں علی علیہ السلام کے سامنے خلافت کو پیش کیا جاتا ہے تو یہی علی علیہ السلام جو اپنے آپ کو خلافت کے لئے سب سے زیادہ مستحق کہہ رہے تھے یہ علیہ السلام خلافت کو فورا قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ میں نے خلافت کو قبول کیا ایسے حالت میں کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین لوگوں کی بھیر کے درمیان دبنے کے مرحلے تک کے پہنچ چکے تھے تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت تو آپ خلافت کا اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف خلافت کو کیوں آپ فورا قبول نہیں کرتے ہیں تو اس حالت کو اور اس زمانے کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں زمانہ یہ ہو چکا تھا کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے قتل کیا ہے وہی لوگ آج مقتول کے طرف سے آواز بن کر کسی اور کو قاتل بنا کر قصاص کا نعرہ بلند کرتے ہیں اس زمانے میں کچھ بیدین لوگ لیکن ظاہری طور پر بہت شاتر اور بہت ایار اور مکار قسم کے لوگ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے بھیس میں پیش کیا ہے جس کے لئے بہت ضروری ہے ناظری کہ ہم جائیں تاریخ کو یہاں پر بہت دقیق اور بہت ڈیپلی سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون لوگ تھے جو ظاہری طور پر دین کے لباس میں ہیں لیکن بہت مکار ہیں بہت ایار اور بہت شاترانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں قرآن کی ایک آیت کو اپنا نعرہ بناتے ہیں ارشاد وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولی یہی سلطاناً سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تین تیس کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مظلوم قتل کر دیا جاتا ہے خداوند عالم اس کے لئے جو قصاص کی آواز بلند کرتے ہیں ان کی ہمراہی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے ان کو قدرت عطا کرتا ہے اس آیت کے زمین میں آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام قاتل ہیں علی علیہ السلام نے عثمان کا دفع نہیں کیا علی علیہ السلام نے تیسرے خلیفہ کا دفع نہیں کیا اور ان کے قتل کو نہیں روکا یہ کہتے ہوئے چونکہ علی علیہ السلام ان حالات کو دیکھ رہے تھے کہ علی علیہ السلام سے قصاص مانگا جائے گا لہٰذا وہ اس وقت خلافت کو بالکل آسانی سے قبول نہیں کر رہے تھے نتیجہ آپ کے سامنے ہے وہ علی علیہ السلام جس کا دل یتیموں کے لئے تھڑکتا تھا وہ علی علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام جو غریبوں کے ہمدرد تھے ان کو مجبور کیا جاتا ہے ایسی دو جنگوں کے لیے جن دو جنگوں کے نتیجے میں بہت سارے لوگ یتیم ہوئے بہت سارے بچے یتیم ہوئے اور بہت ساری عورتیں بیوہ اور بہت سارے لوگ زخمی ہوتے ہیں یہ علیہ السلام کی مرضی نہیں تھی کہ اس جنگ کی طرف جائے لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے کہ علیہ السلام کو مجبوری کی حالت میں جنگ کی طرف جانا پڑا ہے تو علیہ السلام کی زندگی میں تیسرے خلیفہ کا قتل ایک بہت اہم پڑا ہو تھا دوسری اہم چیز جو علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی تھی اور یہ چیز علیہ السلام کے بہت سارے فیصلوں میں اور علیہ السلام عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی کامپرومائز نہیں کرتے تھے عزیز آنے گرامی جب عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں عدل و انصاف کو نافذ ہونا چاہیے اور اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے لیکن اس وقت کو تصور کیجئے کہ جب عدل و انصاف اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس عدل و انصاف کے نفاظ کی وجہ سے عادل سے دور ہو جاتے ہیں اور ظالم کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں بہت مشہور جملہ ہے کہ نماز اگر پڑنا ہے تو علی کے پیچھے مزہ آتا ہے اور اگر دسترخان کا مزہ لینا ہے تو معاویہ کا دسترخان لوگوں کو اچھا لگتا ہے اسی زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے عدل و انصاف کا نعرہ بہت اچھا ہے لیکن جب یہی عدل و انصاف مولا کائنات اپنے بھائی کے ساتھ نافذ کرتے ہیں تو وہ بھائی ان کی تاریخ موجود ہے اور وہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے تو علی علیہ السلام عدل و انصاف کے نفاظ میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے تیسری چیز جو علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی اور ان کے فیصلوں میں وہ ایک بہت اہم چیز تھی اور علی علیہ السلام اپنے فیصلوں میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور وہ یہ تھی کہ اگر مجھے اچھے حدف تک کے پہنچنا ہے اچھے مقصد کو اچیو کرنا ہے تو مجھے مقصد کے حاصل کرنے میں کسی بھی ٹول کو اختیار نہیں کرنا ہے بلکہ وہی ٹولز کو اختیار کرنا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے مجھے اچھے مقصد تک کے پہنچنا ہے جس کی مجھے خدا اور دین اجازت دیتا ہے اگر مجھے دین اجازت نہیں دیتا ہے تو میں اس ٹول کے ذریعے سے اچھے مقصد کو حاصل نہیں کروں گا لیکن علیہ السلام کے دشمن اپنے مقصد تک کے پہنچنے کے لیے کسی بھی ٹول کو اختیار کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے آ کر علی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ معاویہ بہت ہوشیار ہے کہا کیوں کہا دیکھئے وہ اپنے مقصد تک کے پہنچنے کے لیے یہ بھی کرتا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھتا ہے لیکن آپ اتنا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں تو علی علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ اگر دین میرے آگے نہ ہوتا تو لکن تو ادھل عرب میں بہت زیادہ شاطر ہو سکتا تھا لیکن دین کی زنجیریں ہیں جس کو میں نے اپنے لیے اپنایا ہے اور میں دین اور خدا کے احکام کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں ایک مشکل جو علی علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور جس مشکل کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ تین نکات کو پہلے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ مشکل تھی خوارج کے مشکل وہ مشکل تھی جنگ سفین کے بعد کچھ ایک نئے گروہ کے بننے کے مشکل اور یہ گروہ بہت زیادہ اس گروہ کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے جس وقت علی علیہ السلام کی طرف سے مالک اشتر معاویہ کے خیمے کے نزدیک تک پہنچ جاتے ہیں اور ظاہراً یہ لگتا ہے کہ جنگ اب اپنے آخری موڑ پر ہے جنگ اب اپنے آخری پڑاو پر ہے اور یہاں پر معاویہ کا قتل ہو جائے گا اور یہاں پر جنگ ختم ہو جائے گی معاویہ نے اپنی جان بچانے کے لئے عمر آس کو یہ کہا کہ کوئی راستہ نکالو جس کے ذریعے سے میری جان بچ سکے عمر آس نے ایک آئیڈیا ایک منصوبہ بنایا اور وہ کیا تھا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جائے جیسے ہی قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا علی علیہ السلام کے لشکر میں کچھ لوگوں نے قرآن کو نیزوں پر دیکھا فوراً علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں علی یہ کیا غضب ہو گیا ہم مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ہم قرآن پڑھنے والوں سے لڑ رہے ہیں علی علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نیزوں پر بلند ہونا دھوکہ ہے یہ ایک سازش ہے یہ ایک مکاری ہے اس کو پہچانو اس کو جانو میں حقیقت قرآن ہوں رسول کہہ چکے ہیں کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے اس کو پہچانو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم قرآن جن کے پاس ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں انہوں نے قرآن کو تو دیکھا لیکن حقیقت قرآن کو نہیں پہچانا اور کہا کہ علی اب یہاں جنگ روکنا ہوگا مالک اشتر جو آگے پڑھ چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ علی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیجا کہ مالک اشتر کو بلایا جائے میں مختصر کرتے ہوئے مالک اشتر کو واپس بلا لیا گیا جب مالک اشتر واپس آگے یہی لوگ ہیں جو اب علی علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ اب حکم ایک شخص کا انتخاب ہونا ہم لوگوں کی طرف سے اور سامنے والے فوج کی طرف سے ضروری ہے کہ جو مل کر ایک فیصلہ کریں اور ہم سب اس فیصلے کو مانیں گے علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب جب تم اس طرح سے مجھے مجبور کر رہے ہو حکمیت کے لیے ٹھیک ہے ایک شخص کا انتخاب ہونا ضروری ہے علی علیہ السلام نے ایک ذہین ایک ہوشیار دیندار جناب ابن عباس کا نام پروپوز کیا کہ ابن عباس کو حکم بنانا چاہوں گا میں اپنی طرف سے انہی لوگوں نے علی علیہ السلام کی مخالفت کی اور مخالفت میں کہتے ہیں نہیں ابن عباس کو ہم نہیں بننے دیں گے کیونکہ ابن عباس تمہارے رشتہ دال لگتے ہیں کہ اگر ابن عباس نہیں تو مالک اشتر میری طرف سے کہ نہیں مالک اشتر کو بھی نہیں بننے دیں گے کیونکہ مالک اشتر بھی تمہارے ساتھ شریک جرم ہیں یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے ہم مالک اشتر کو بھی نہیں بننے دیں گے پھر ایک ایسے شخص کو جس کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے جس کو کچھ ٹائم پہلے علی علیہ السلام نے ایک جگہ کہ وہ گورنر تھے وہاں سے ان کو معذول کرتے ہیں اور وہ شخص جو علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں بھی نہیں آیا ہے جو علی علیہ السلام کے لیے ایک طرح سے چونکہ اس کے ساتھ علی علیہ السلام نے ایک سخت فیصلہ لیا تھا علی علیہ السلام کے نزبت اس کے دل میں کسی طرح کا غصہ اور ناراضگی بھی پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ حکم بنایا جائے علیہ السلام نے پہلے تو مخالفت کیا لیکن سامنے سے ان لوگوں کے اسرار اور یہاں تک کہ قتل کی دھمکی کو دیکھتے ہوئے آخر میں علیہ السلام نے مان لیا نتیجہ کیا ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری ایک طرف سے حکم بنتے ہیں دوسری طرف سے عمرہ آس حکم بنتے ہیں اور یہ دونوں حکم کے درمیان گفتگو ہوتی ہے نتیجے میں علیہ السلام کو خلافت سے معذول کیا جاتا ہے اور معاویہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے اب یہی لوگ جن کے اسرار پر علیہ السلام نے جنگ کو روکا جن کے اسرار پر علیہ السلام نے حکمیت کو مانا یہی لوگ جن کے اسرار پر علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم مانا اور اپنی طرف سے حکمیت کے لیے قبول کیا ہے اب یہ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ علی قرآن کی آیت ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکمیت کے لیے سزاوار نہیں ہے یہ تم نے جو مانا ہے یہ غلط کیا ہے لہٰذا اب تم اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر توبہ کرو علیہ السلام کہتے ہیں کہ حکمیت کا کونسپٹ اسلام میں ایک چیز ہے جو پائی جاتی ہے جب یہ کونسپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے تو میں اس کی بنیاد پر توبہ نہیں کر سکتا ہوں یہ کوئی غلط کام نہیں تھا اور اگر رہی بات ابو موسیٰ اشعری کے انتخاب میں تو یہ میرا اسرار نہیں یہ تو تم نے کہا تھا میں تو ابن عباس کا پروپوس کر رہا تھا لیکن جب انہوں نے علیہ السلام سے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ تم کافر ہو گئے ہو تو علیہ السلام نے بھی کہا کہ اپنے نہ کیے ہوئے گناہ پر میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں کیوں کروں گا اس کے اوپر میں توبہ کیونکہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے لیکن ان کا اسرار اس حد تک کے بڑھا کہ ان لوگوں نے اپنے گروہ بنایا اور گروہ بنانے کے بعد یہ کہا کہ یا تو توبہ کرو یا ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے عزیزانِ گرامی محترم ناظرین یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر تاریخ کو پیش کیا ہے اس سے ہمیں کچھ سبق لینا ہوگا عبرت لینا ہوگا جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ظاہرین یہ لوگ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور علی علیہ السلام کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو تم توبہ کرو یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے یہ کوئی سادے لوگ نہیں تھے یہ لوگ ظاہرن مومن اور ایک سماج میں اس زمانی کی سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان منوا چکے تھے لوگ ان کو ایک اچھا مسلمان سمجھتے تھے نہ صرف ایک اچھا مسلمان بلکہ لوگ ان کے پیشانیوں کے اوپر جو نماز کے گٹے تھے اس کو دیکھ کر انہیں بہت عبادت گزار بھی سمجھتے تھے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عبادت گزار سماج میں منوا چکے ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان پیش کر چکے ہیں ظاہری طور پر اسلام کی کچھ تعلیمات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جن کے اندر ظاہری طور پر شجاعت بھی پائی جاتی ہے ایک چیز کو اگر انہوں نے مان لیا کہ صحیح ہے تو اس کے اوپر ڈٹنے اور اس کے اوپر کھڑے رہنے کا ان میں جذبہ بھی پایا جاتا ہے اس حد تک کہ ان میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام جیسی ہستی کو آ کر کہتے ہیں کہ علی تم کافر ہو چکے ہو یہ لوگ ان کے اندر یہ جو کچھ صفات پائی جاتی ہے صرف یہ لوگ یہاں پر نہیں رکھتے ہیں بلکہ آتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی علی معاویہ اور عثمان ان تین کے مقابلے میں براعت کا اعلان نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے اس کا قتل ہم لوگوں کے اوپر جائز ہے اب آپ ذرا تصور کیجئے جب علی علیہ السلام جیسی شخصیت کو یہ کافر کہہ سکتے ہیں تو دوسرے لوگ تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے لہٰذا ان کا قتل جائز ہے ان کے مال کو لوٹنا جائز ہے اور ان کی بہت ساری درندگی کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر ملتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمر بے معروف اور نہیں ان المنکر ہر حالت میں ہم پر واجب ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے اور ہم کو جیسے سمجھ میں آئے گا ویسے ہم عمر بے معروف کریں گے ویسے ہم نہیں ان المنکر کریں گے لیکن عزیزانِ گرامی ہم آ کر اب میرے اس پہلے پوائنٹ کی طرف میں پلٹنا چاہتا ہوں جس کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ تاریخ سے ہم کو سبق سیکھنا ہے تاریخ سے ہم کو عبرت لینا ہے اور درست سیکھنا ہے آئے ہم دیکھیں دو فرنٹ ہیں ایک طرف علی علیہ السلام ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کو کافر کہہ رہے ہیں ان کی کالیٹیز کیا ہے آج ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ یقینا پائے جاتے ہیں لہٰذا اب ہمیں بیدار ہونا ہوگا ہمیں غفلت کی نین سے جاگنا ہوگا اور تاریخ کے اس ورک کو پلٹ کر اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہوگا ایک طرف علی علیہ السلام ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری قرآن کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا لیکن دوسری طرف لوگ ہیں جو ظاہری پیشانی کے اوپر جو گٹے ہیں یا حافظ قرآن ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے دھوکہ کھاتے ہیں کیا دھوکہ کھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو علیہ السلام آ کر کہتے ہیں حقیقت قرآن کو دیکھو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر بے معروف اور نہیں ان المنکر ہر حالت میں ضروری ہے علیہ السلام آ کر کہتے ہیں عمر بے معروف اور نہیں ان المنکر کے شرائط ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ واجب القتل ہے علی علیہ السلام آ کر اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں علی علیہ السلام آ کر وہ لوگ کے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو ہدایت اور انہیں سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں علی علیہ السلام پکچر کو تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں نہیں دیکھتے ہیں لیکن خوارج جو ممکن ہے ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہوں جو پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہوں آر یا پار دیکھتے ہوں یا تو میرے ساتھ یا میرے مقابلے میں یا ہمارا دشمن بلکہ عزیزانِ گرامی علیہ السلام کی صیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کے راستوں کو بن نہیں کرنا ہے عمر میں معروف اور نہیں انی المنکر ہم سب پر واجب ہیں لیکن اس کی شرائط ہیں جو ہماری طرح نہیں سوچتا ہے جو ہماری طرح نہیں بولتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن اور ہمیں اسے قتل کرنا ہو یا اس کے مال یا اولاد کو نقص اور مرحلے اور ان میں ان کی دو مشکلات اور دو اہم مرحلے یا پڑاؤ کی طرف جو میں نے اشارہ کیا ہے علی علیہ السلام کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان پڑاؤ اور ان مرحلوں کے بغیر میں اور علی علیہ السلام کی خاص طور پر اس آخری مشکل کے بغیر ہم علی علیہ السلام کی زندگی کو صحیح طریقے سے انیلائز کر سکیں لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور زیادہ ڈیپ میں سمجھنے اور اسے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں اور اس لوگ ڈاؤن کی حالت میں وقت نکالیں اور ہسٹری میں اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور آخر میں میں آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا اس لائیو درس کے ڈسکرپشن میں کچھ کتابوں کے لنکس موجود ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس لوگ ڈاؤن اور شیٹ ڈاؤن سے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی دئے اور آپ لوگوں سے ایک درخواست بھی کروں گا کیونکہ اس لائیو درس میں میں ہر سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں تو آپ لوگ اپنے سوالات کو اور اپنے فیڈ بیک کو ضرور یہاں پر ذکر کیجئے گا تاکہ اگلے سیشن میں میں کوشش کروں کہ ان سوالوں کا جواب دے سکوں اور آپ کے دیئے ہوئے فیڈ بیک کے مطابق عمل کیا جا سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین